موسیقی نحمد و نسلی علیہ الرسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وحلالوکتت من لسانی یفقہ وقالی صدق اللہ العظیم مدد خواتی نظرات اس وقت جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور جو اس کے رد عمل میں بلوجستان میں ہو رہا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے آج سے اقریباً سترہ سال قبل چھبیس اگست دوہزار چھے کو جب نواب اکبر بکٹی کا سانحہ پیش آیا تو میں نے اس وقت ایک کولم لکھا تھا اور میں نے کولم لکھتے ہوئے کہا تھا کہ بلوجستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس سے پنجاب مکمل طور پر سنت میری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر نواب اکبر بکٹی کے ساتھ جو محبت اور جس طرح کی صورتحال کا اظہار اور جس طرح اس کے واقعے کے بعد لوگوں نے رد عمل دکھایا تھا پورے بلوجستان میں اگر اس کا دس فیصد بھی پنجاب کے شہروں میں ہو جاتا تو پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ مصبوط ہو جاتی اور پاکستان کے ساتھ اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور باقی صوبوں کے بھی سندھ اور کے پی کے لوگوں کے ساتھ بھی محبتوں کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر مختلف قسم کے لیڈروں کی تصاویر جو ہمارے چیرنگ کروس کے اندر جنہی لاہور میں لگی ہوتی ہیں یا قصہ خانی بازار میں لگی ہوتی ہیں یا کراچی میں لگی ہوتی ہیں اگر کبھی یہاں اختر مینگل کے والد اطالہ مینگل نواب اکبر بکٹی یا خیر بکش مری کی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں تو شاید یہ جذبہ بہت مضبوط ہوتا سکس سے پہلے کی بات سیونٹی فور کے ایکشن سے پہلے کی بات یاد ہے کہ مجید نظامی صاحب نے ایک دفعہ سردار اطالہ مینگل کو اپنے ادارے میں بلایا تھا اور وہاں پر تقریر کے دوران اطالہ مینگل نے کہا تھا کہ اگر ذلفقار علی فٹو کی حرکات و سکنات کی ویسے پاکستان ٹوٹا جیسے پہلے بھی بنگلہ دیش بنا ہے تو اگر صرف بلوچستان ہی رہ گیا تو میں بلوچستان کا نام پاکستان رکھوں گا یہ ان کی محبتیں اور چاہتے تھیں جن کو ہم نے مستقل اور مسلسل طور پر تباہ و برباد کیا ہے اور اس تباہ و بربادی کے عمل میں وارن ٹیرر دہشتگردی کی جنگ کا بہت بڑا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشتگردی کی جنگ سے پہلے پاکستان ایک انتہائی پرامن خطہ تھا مشرف صاحب کی نحوست اور مشرف صاحب کے امریکہ کے ساتھ جس قسم کے تعلقات استوار ہوئے جس طرح انہوں نے سرنڈر کیا اس نے پاکستان پوری قوم کو سرنڈر کروا دیا نہ صرف سرنڈر کروایا بلکہ پاکستان کے اندر ایک ایسے کانٹے ہوئے کہ جن کانٹوں کا کوئی علاج نہیں تھا بلوچستان کی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے بلوچستان مسلسل مسلسل جس طرح کی صورتحال کا شکار رہا ہے اور مشرف بلوچستان کے اندر جس طرح کی آرمی ایکشن رہے ہیں پاکستان کی کسی اور سرزمین پر نہیں رہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے کے علاقوں کو انگریز متحدہ ہندوستان میں صوبے نہیں سمجھتا تھا بلکہ ان کو سٹیٹیٹیٹک ایریا سمجھا کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ علاقے جو ہیں یہاں پر ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے عوام کی مرضی کی حکومت یہاں قائم نہیں ہونی چاہیے یہاں کا جو تسلط ہے وہ بلکل مختلف قسم کا ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے اندر خوانین کو اور باقی لوگوں کو یہاں پر مسلط کیا اور یہاں پر ان کو لیویز کا ایک نظام جا ہے وہ بنا کر دیا گیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے عرصے کے اندر انگریز ہو یا اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے لوگ وہ بھی اسی طرح کے راستے کے اندر جسے کہتے ہیں چل پڑے آپ سوچیں کہ نیویز کا جو سسٹم وہاں پر دیا گیا تھا میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا پاکستان کے بننے کے بعد ہی خانف کلات کو جس وقت سامل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بھائی عبدالقریب نے اس کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کیا اور کہتا تھا کہ جیسے باقی ملک رہ سکتے ہیں بیسے ہم بھی بلوچ رہ سکتے ہیں لیکن خانف کلات نے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر شامل کیا اور اکثر وہ اس بات کا بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے رسول عکم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا کہ میرا ایک میری نام پہ ایک ملک بن رہا ہے تو ہم اس میں کیوں شامل نہیں ہونا چاہتے اور یہی احمد جارخان تھے کہ جنہوں نے ذرفکار لی پھٹو کے زمانے کے اندر گورنر بننا پسند کیا ایک سب سے اہم ترین پرو پاکستان بلوچ رہنمار نواب اکبر بکٹی تھے کہ جنہوں نے نائنٹین سیونٹی فور کی انسرجنسی کے دوران گورنر بننا پسند کیا اور آج جو اس طرح اس وقت تھرفراد بنگلزہی اور اس طرح کے لوگوں کو آپ سرنڈر کی صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اتھیار ڈال رہے ہیں ویسے ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکبر بکٹی صاحب کے زمانے کے اندر مختلف قسم کے منگل ٹرائب کے لوگ اور دوسرے ٹرائب کے لوگ جو تھے وہ اپنے اتھیار جو تھے ڈالتے تھے اور اس سمانے میں ٹی وی جو تھا ان کی خبریں تکھاتا تھا پاکستان کا ایک ہی ٹیلیون چینل ہوتا تھا اور ساتھ مختلف قسم کے اخبارات جو تھے وہ ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ معاملہ جو تھا یہ سلگتا رہا دلفکارلی بھٹو اس کی اپنی توجیح دیتا تھا کہ شاہ ایران کو خطرہ موجود ہو گیا تھا اور بلوچوں کی ایک ایسی تحریک چل رہی تھی کہ جو اس کے بلوچ علاقے زہدان سیستان بلوچستان کے اندر بھی پھیل سکتی تھی اس لیے ہم نے پاکستان کے اندر ہی ان کا کلہ کمہ کیا اور وہ بھی امریکہ کے کہنے پر کیا لیکن امریکہ نے دلفکارلی بھٹو کے ساتھ جو سلوک کیا کاش پاکستان کے حکمران آج جیس سمجھ سکیں کہ وہ امریکہ جب کسی سے کام نکل جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود بن جاتا ہے یہی صورتحال جو ہے سیونٹی سیون میں جب زیالحق آ گیا تو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ سیونٹی سیون کے تقریباً دو یا تین سال کے بعد میں چھ مارچ انیس سو اسی کو بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے آیا تھا زخم تازہ تھے لوگ ابھی تک حیدر آباد کیس کو نہیں بھولے ہوئے تھے اور لوگ ان پہاڑوں سے واپس آئے تھے ہمارے اکثر یونیورسٹی کے طلبہ وہ لڑکے تھے کہ جو کہ پہاڑوں پہ گئے تھے یا افغانستان چلے گئے تھے یا ان کا کسی نہ کسی حد تک وہ خموش ہو گئے تھے اور یا چھپ گئے تھے اور پھر انہوں نے مینس ٹیم میں اس حصہ لینا چلو کر دیا تھا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ زیالحق نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک بہترین سٹیپ لیا تھا بغیر کچھ جانیں بوجھے بغیر انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کو دیکھے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ان کو معافی کا اعلان کیا جاتا ہے اس معافی کے اعلان کے ساتھ ہی اس نے ان کا اسلح بھی لانے دیا تھا کیونکہ بلوچ اور پشتون روایات کے اندر اسلح جو ہے وہ ایک عورت کے مقابلے پہ بندوق اور عورت کے مقابلے میں کوئی برابر سمجھا جاتا ہے بندوق چھیننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے اس کی خاتون چھین کے لے گیا ہے اس لئے ان کو آنے دیا گیا نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کے دو ہزار چھے تک میں جولائی دو ہزار چار تک رہا ہوں میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے چاروں صوبہ میں سب سے پورا منصوبہ جو تھا وہ بلوچستان تھا آپ خود سوچیں کہ پنجاب کے ساتھ ان کی تعلق اور اس طرح کے ہو گئے تھے کہ چھبیس اضلاع میں سے تئیس اضلاع کے اندر ڈیپٹی کمیشنر پنجابی تھے وہ بلوچ جو تھے وہ جا کے خاتوار پہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک پنجابی ڈیپٹی کمیشنر دے دو کہ جو بلوچ ڈیپٹی کمیشنر یہ ہمارے ساتھ قبائلیت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ قبائلی سطح پہ تو نہیں لڑ سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں دو دلوں میں ڈیپٹی کمیشنر رہا ہوں ایک دلہ تو تیسا جو تھا وہ میں نے اس کو شروع کیا تھا مستون کا بلکل آغاز تھا لیکن اس کی محبتیں بھی اپنی جگہ لیکن سبی سے جب میں ٹرانسفر ہوا تھا تو مجھے پیدل پیدل بازار میں جلوس کی طرح شہر سے سٹیشن تک لوگ چھوڑنے آئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنے کسی پیارے کو الودا کر رہے ہوں اور پھولوں کی پتیاں تھی چانوں طرف آج بھی سبی کے لوگوں کا وہ منظر جات ہوگا میں چاگی میں ڈیپٹی کمیشنر تھا میں بلوچ نہیں تھا میں ان کی زبان نہیں بولتا تھا میں چاگی میں جب میرا ٹرانسفر ہوا تو چاگی کے اس وقت اختر مینگل صاحب نے ٹرانسفر کیا تھا چاگی کے عوام نے تین دن کے لیے سڑکیں دکانیں بند کی تھی اور ایک دنوں نے جب آر سی ڈی ہائی وے بلوک کی تو اس وقت میرا ٹرانسفر روک دیا گیا لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کل یا پرسوں دو دن جو اسلامباد میں ہوا ہے اس کے بعد آج رکھنی کا روڑ جو ہے پنجاب اور اس کے سرمیان بروشتان کے درمیان جو دیرہ غازی خان کے راستے ہوئے اس کو بلوک کیا ہوا ہے آپ نے یہ کیوں کیا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی مجھے وجہ معلوم ہے اور شاید دنیا میں تمام لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے آپ پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں چھوکنا چاہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر آپ اس عوام کو بائیس کورڈ عوام کو اس کا ایندن بنانا چاہتے ہیں یہ جنگ جو کہ گیانہ ستمبر کے بعد شروع ہوئی تھی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی ابھی تک اس لگتا ہے اس پملکت خدادات پاکستان کی سزائیں معاف نہیں ہو سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار اس بات کو دھورایا جا چکا ہے کہ کسی آرمٹیچ نے جنرل محمود اس ریکارڈ پہ ہیں کسی آرمٹیچ نے مشرف کو کوئی تھمکی نہیں دی تھی مجھے انہوں نے انٹریوئی دیا تھا انہوں نے کہا تھا ایسے لگتا تھا کہ کشکول میرے ہاتھ میں نہیں جو تھا وہ امریکہ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور پھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں لیکن ایک بہانہ بنایا گیا خود امریکیوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کی مشرف کو کوئی تمکی نہیں دی تھی اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے لکھا سبارات میں کہ ہم سات مطالبے رکھے اور ہمیں اندازہ تھا کہ اس میں دو یا تین مشرف مان لے گا لیکن مشرف نے ساتوں کے ساتوں ایک کال کے پر مان لیے اور پھر اس کے بعد اس پاکستان کے اندر وہ ادھم مچا وہ ادھم مچا کہ ہم نے پچھتر ہزار جانوں کی قربانیاں دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جانوں کی قربانیاں میں سب سے زیادہ آگ جو ہے وہ یا تو کیپکے میں لگی ہے اور یا بلوچستان کی سرزمین جو ہے وہ سرخ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بلوچستان کی سرزمین کے ساتھ جو کھیل کھیلا مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جب نواب اکبر بکٹی جو تھے وہ اس وقت وہاں سے چلے گئے تھے اپنی گھار کے اندر تو میں نے انگیبیڈ ویلکنسن جو تھے وہ یہاں ایک ڈیلی ٹیلنگراف کے مان دیتے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ملکی آؤ اور شاید دادہ دل فقار اس وقت تھے جو ان کو لے کے گئے تھے آپ سوچیں کہ ان سوال کیا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو پوری سادش سامنے نظر آ جاتی ہے تمام تر معاملات تیہ ہو چکے ہوئے تھے اور شجاہد سین اور مشاہد سین کی کمیٹی یہ سب کچھ تیہ کر چکی ہوئی تھی نواب صاحب اپنے پورے وہ بھلوچی اٹائر کے اندر اپنے قبیلے کو خدا حافظ کہ کے جب وہ سوئی ائرپورٹ پر پہنچے ہیں وہ کبھی چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اس کے بعد وہ جہاز وہاں کھڑا رہا اور ٹیکنیکل فالٹ جو ہے اس کا ڈیکلیئر کیا گیا آپ سوچیں کہ جو شخص مشرف سے ملنے جا رہا تھا اور بلوچستان میں امن ہونے والا تھا اس کو کس نے روکا یہ چہرے ہم کو پتا ہیں بلوچستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ کون سا وزیراعظم تھا اور کون سا وزیراعالہ تھا جو چاہتا تھا کہ نواب اکبر بھٹی کی ملاقات نہ ہو سکے اور کون سے وہ لوگ سے جو بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے تھے یہ الگ بات ہے کہ نواب صاحب کے اپنے قبیلے کے ان مخالفین کو جن میں کلپر اور مسوری بھٹی تھے ان کے ساتھ وہ اچھے تلقات نہیں تھے لیکن ملکی مفادات کی بنیاد پر اس شخص سے صلح کی جا سکتی تھی اس کو جہاز جو ہے ٹیکنیکل خرابی کے ویے سے اس کو نہیں ملایا گیا اور جب وہ اپنے علاقے کی طرف پاپس جا رہا تھا تو اس بات اس کو وہ جہاز اڑتا ہوا نظر آیا میں نے پوچھا آپ کیا کیا آپ نے انہیں کہا میں اب اس چہرے کے ساتھ اپنے قبیلے میں واپس نہیں جا سکتا تھا اور پھر وہ سانعہ ہو گیا جس کے بعد بلوچستان گزشتہ سترہ سال سے آگ اور خون کی ہلی کھیل رہا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میری لاش چیل لوگ اٹھائیں گے جو کہ میرے مخالف ہیں یہ وہ لوگ جیسے خیر بخشمری کے ساتھی یا اطاللہ مینگل کے ساتھی کیونکہ نائنٹین سیونٹی فور میں ان کے اختلافات ہوئے تھے اور بکٹی صاحب اوپر گورنر لگ گئے تھے اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس لاش کو اٹھانے کا موقع کس نے دیا انہیں اور مجھے بڑا دوست رازق بکٹی جو کہ بہت بڑا انقلابی تھا وہ اس وقت وہاں پر اس میں تھا موجود اچھیر میسٹر آفس میں تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے کہنے لگا یہ سوال پوچھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ تب تمہیں یہ یاد رکھو کہ تمہیں ایک عظیم شخص کی لاش مل رہی ہے اب تم کھیل سکتے ہو یہ کھیل شروع ہوا لیکن کھیل کا موقع ہم نے دیا پھر اس کے بعد میں کہانیاں بیان کرنے پہ آؤں تو شاید خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے اور لوگ ٹھریں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ سوچیں کہ بلوجستان کو ہم نے جس طرح کا سٹیٹیجی کے ایریا میں رکھا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم نے ان کے ساتھ مسنگ پرسنس جو ہیں یا ہم نے کے پی کے میں رکھے یا ہم نے وہاں کے رکھے بلوجستان میں اور کے پی کے کے جو لوگ جو تھے ان میں ایک فرق تھا پنجاب میں بھی مسنگ پرسنس تھے بہت زیادہ تھے لیکن پنجاب اور کے پی کے کے وہ لوگ تھے جن کے ماتھوں پہ محراب تھا جن کے لمبی لمبی داریاں تھیں جن کے ٹکنوں سے اوپر شرواریں تھیں جو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے ہم نے جس کو چاہا جہادی بنایا اور جس کو چاہا امریکہ مخالف قرار دے کے ہم نے ان کو بند کر دیا اور پھر ان کے ان کے اباو اجتاد اور ان کے اولادوں کو ان کی خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہیں مجھے وہ لوگ یاد ہیں کہ وہ جو خاتون شمالی وزیرستان کی اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے آئی تھی اور پھر اس کے بعد شکل دیکھ کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گئی تھی ایک ایک قصہ ایک ایک جگہ ایک ایک علاقہ ایک ایک بندے کا اندازہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے چھے سو کے قریب لوگوں کو پکڑ کے ہم نے گوانتانا مبے بھیجا اور یہ گوانتانا مبے جانے والے وہ لوگ تھے جو امریکہ سے ننانویں فیصد جو تھے وہ رہا ہو کے واپس آگئے یعنی آپ سوچیں کہ بے گناہی ان پر ثابت ہوئی اور آپ سوچیں کہ آخری جو سیف اللہ پراچہ صاحب وہاں گئے تھے وہ ایک سکول کھولنے کے لیے ایک عام سا تاجر آدمی تھا وہ گیا تھا لیکن بلوچ جو تھا وہ تو گزشتہ تقریباً پچاس سال سے ساٹھ سال سے وہ تو دھاڑی والا نہیں تھا وہ تو مہراب والا نہیں تھا وہ تو ٹکنو سوچے شلوار والا نہیں تھا وہ تو اپنے دھن میں اپنے گانے گایا کرتا تھا وہ تو اپنے اس بلوچی چاپ میں اور لیوہ میں رہا کرتا تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ نے انسرجنسی کے نام پہ میرا ایک بہت پرانا چالیس سال پرانے دوست گزشتہ میں عید پہ جب گیا وہاں وہ مجھے ملا انیورسٹی میں کہیں پڑھایا کرتا تھا پھر اس کے بعد چھوڑ چھاڑ گیا میں نے اسے کہا کیا حال ہے کہنے لگا اوریا مقبول جان پاکستانی ٹھیک ہو تم میں نے کہا تم پاکستانی نہیں ہو کہا میرا بیٹا آٹھ سال سے لا پتا ہے تم اس کی لاش لا دو میں اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہوں گا یہ پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے لیکن نہیں پاکستان کو امریکہ چاہتا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کے اندر تھکیل دیا جائے اور اس جنگ کو تھکیلنے کے لیے ہمارا جو مغربی بورڈر ہے اس کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے وہ یا پشتونوں کا ہے اور یا پلوچوں کا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شد اس آگ سے محفوظ رہیں گے ایسا نہیں ہوگا ہم محفوظ نہیں رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خموش رہ سکیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو چند ایف سکسٹین یا شاید ایف تھرٹی فائیو مل جائیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے ٹینکوں کے پرزوں کی جو سے کہتے ہیں وہ آپ کو میسر آ جائیں سپیر پارٹس میسر آ جائیں آگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہائی ٹیکنالوجی کی انفرسٹرکٹر میسر آ جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سٹلائٹ انٹالیجنس کی صورتحال میسر آ جائے تو یہ بہت مہنگی قیمت ہوگی یہ اتنی بڑی مہنگی قیمت ہوگی کہ جس کو یہ پوری قوم کبھی ادا نہیں کرسکے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اگر امریکہ آپ کے سر پر خوما بٹھائے گا تو آپ اپنی مرضی کا وزیراعظم یا اپنی مرضی کی انتظامیاں لے آئیں گے اور پھر آپ کھل کھیلیں گے تو یہ بہت بڑی قیمت ہوگی اور شاید یہ قیمت یہ قوم اس طفعہ ادا نہ کرسکے اس لیے کہ ہر قوم کی ایک قوت برداشت ہوتی ہے بنگالیوں کی قوت برداشت پچیس سال کے بعد ختم ہو گئی تھی انہوں نے کہا نہیں بہت ہو گیا اب ہم نہیں آپ سوچیں کہ اس کے بعد جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا جس طرح کی صورتحال ہم نے ان کے ساتھ پیش کی تھی اس کا نتیجہ جائے نکلنا تھا اکثر رقعت لوگ کہتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں بہت ترقی ہوئی تھی تو میں ان کو وہ ڈیویلپمنٹ بجٹ پیش کیا کرتا ہوں کہ جس وقت پہلا ڈیویلپمنٹ بجٹ ایوب خان نے پانچ سالہ منصوبہ بنایا تھا تو ستاون فیصد بنگالیوں کا حصہ تئیس فیصد تھا جب دوسرا بنایا تھا تو انہیس ستاون فیصد بنگالیوں کا حصہ جو تھا وہ بتیس فیصد تھا اور آخری جب ہم نے انہیس سو ستر میں یا یا خان نے وہ پلین فائیو جر پہن آیا ہے تو اس میں ان کا حصہ پینتیس فیصد تھا اور پھر پینتیس فیصد حصہ جن کو ملے ستاون فیصد انہوں نے کہا اللہ حافظ اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے اور اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی دکھ اپنے لیدہ ہیں ان کا ہندوستان کے ساتھ مسئلہ لیدہ ہے جتنی اس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ دوستی دشمنی کا تعلق ہے ہماری بھی کوئی اس سے مختلف نہیں ہے ہمارے ہاں بھی سب کچھ ہے آپ اکثر الزام ضرور لگاتے ہوں گے کہ ان کو انڈین ساتھ سے فنڈنگ آتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے بیسیت ہے ڈپٹی کمیشنر مجھے پتہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ریشیا میں جا کر ٹریننگ لیتے رہے وہاں سے جا کر انڈیا میں جا کر ٹریننگ لیتے رہے مجھے بہت ساری انفرمیشنز کا پتہ ہے جس وقت یہ لوگ واپس آئے تھے مری لوگ واپس آئے تھے جب وہاں پر طالبان کی حکومت قیم ہوئی تھی تو وہاں پر سردار شیرو کے بھائی جو تھا اور اس کے ساتھ تھی جو تھے کلوانی جلبلہ مری وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ کس طرح پیسہ آیا تھا زابل کے علاقے میں انڈیا کا اور کس طرح لڑائی ہوئی تھی ہمیں بھی معلوم ہے لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئے یہ لوگ بھاگے کیوں یہ لگا گئے کیوں یہ بھارت کی جھولی میں کیسے پہنچے یہ انٹرنیشنل کنسپریسی ہمیں مت بتاؤ اپنے چوزوں کو محبت کے ساتھ پالنا سیکھو اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو محبت کے ساتھ سینے سے لگانا سیکھو اگر آپ نہیں لگاؤگے تو سچی بات ہے ان کا گریبان آپ کے ہاتھ پہ ہوگا آپ نے سردی کے اندر جو کچھ کیا ہے اسلام آباد کے اندر اور جس طرح ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو جس طرح بائنس ایٹ ایٹ ڈگری کے اندر اسلام آباد کے سردی کے اندر بھکویا ہے اور جس طرح آپ نے لاتھیاں درندوں کی طرح چلائی ہیں یہ منظر جو ہیں یہ اب ویسے نہیں ہیں کہ آپ پاکستان ٹیلیویین چینلز پر روک دیں اور گفتوکت لوگوں تک بھاگ لگاتے ہیں اور یہ نفرت کی آگ ہے نفرت کے پیچ پت بھو نفرت کے پیچ بھوگے تو سچی بات یہ ہے میرا اور آپ کا رشتہ اس زمین کے ساتھ ہے ہم رزق کما کے کھا سکتے ہیں ہم میں سے کچھ بولنے والے آپ کے ویسے شاید ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں لیکن آم آتمی یہاں رہے گا لیکن اس آم آتمی کو آپ سے محبت نہیں دے گی اور جس ملک میں عوام اس کی اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں کرتے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين